بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی ترکی کے نئے وزیر خارجہ میڈلیس کے بڑے امپورٹنٹ دورے پر تھے اور یہ گزشتہ روز ایران کی دارالحکومت تہران پہنچے تھے یہاں سے ایک مشترکہ پریس بریف میں سعودی عرب ایران اور ترکی کے ایک ایسے اقدام کی تائید کی گئی ہے جو کہ حالیہ میڈلیس میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کے حوالے سے ہے ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان نے ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور یہاں ذکر سعودی عرب کا ضرور ہوا سیریز آف انگیجمنٹس جو ہیں سعودی عرب ایران اور ترکی اس کے معاملے پر بات چیت ہو اس پیسیفکٹی ترکی اور ایران کے درمیان جو دو طرفہ چیزیں ہیں اس پر گفتگو ہوئی یہ واضح ہے کہ ترکی کے وزیر خارجہ جس وقت یہ دورے کر رہے ہیں اس وقت میڈلیس کے اندر کچھ ہمیشہ کی طرح انیجیل چیزیں چل رہی ہیں وہاں ہی ترکی کے اندر ایک نئی حکومت تھا کچھ ہی ماہ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر الیکشنز ہوئے تھے اور یہ جو نئے وزیر خارجہ یہ اس سے پہلے ترکی کی نیشنل انٹیلیجنس کے چیف رہ چکے ہیں تو اس سال سے ان کی نو ہاؤ کافی حچی ہے ویسے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ترکی کی نئی ایڈمسٹریشن جو ہے وہ اپنا پورا زور لگا رہی ہے اس وقت اس ریجن کے اندر کیونکہ اردوغان کا یہ لاسٹ ٹرم ہے اس کے بعد وہ نہیں آئیں گے اور اس وقت وہ اپنی ان پالیسیوں کو فلی پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہیں اس کے بعد شاید وہ نہ کر پائیں گی کیونکہ وہ ہرڈ آف سٹیٹ نہیں بن سکیں گے آپ کی سمجھیں ڈیٹیلز رکھیں گے کہ ایران سعودی عرب اور ترکی نے معاشی اور اس کے علاوہ دو طرفہ تعلقات کے حوال سے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں بھلا آئیکن پر بھی کٹک کیجئے تاکہ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہا سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ترکی کے ودر خارجہ حاکان فیران جو ہیں ان کی ملاقات ایرانی ودر خارجہ امیر عبداللہ یان سے ایرانی ودر خارجہ نے اس کو بہت ہی تعمیری اور مصبت قسم کی ملاقات قرار دیا اور قرار دیا کہ دو طرف تعلقات میں بہتری کے لیے اس ملاقات سے کافی زیادہ نتائج سامنے آئیں گے جو ڈیٹیلز اس وقت سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ایران اور ترکی کے ودر خارجہ اس بات پر متفق ہیں کہ دونوں پروسی ممالک جو موجودہ مسائل ہیں اس میں درپیش رکاکٹیں انہیں حل کریں گے سپسیفکلی ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ترکی کے ساتھ جو سالانہ ٹریڈ ہے جو تیس بلین یوروز تک پہنچانے کا ایک عظم ہے اس کو ہم دوراتے ہیں اور یہ کہ جو دو طرفہ ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ روٹس ہیں ترکی اور ایران کے حوالے سے ان پر کام کیا جائے گا سب سے اہم یہ کہ جو کونسٹر کوپریشن ہے ترکی اور ایران کے درمیان اس کو اٹھایا جائے گا یعنی دونوں مالک کے شہریوں کو ویزوں کے جو معاملات ہیں ان کو سیٹل کیا جائے گا ایرانی در خارجہ نے یہ کہا کہ ترکی اور ایران جو ہیں وہ دو طرفہ تعلقات میں سائنس اور ٹیکنالوجی انڈسٹری طبانائی اور بالخصوص ایڈوکیشن کے شعبے میں طلبہ اور یونیورسٹری پروفیسرز کے ایکشنج پروگرام پر کام کریں گے دونوں مالک جو ہیں وہ تجارتی معاملات پر کام کریں گے فری ٹریڈ زون بنائیں گے بورڈرز پر اور اور جو کمرشل ایکسینجز ہیں رجارتی حوالے سے کاروباری حوالے سے جو چیزوں کا تبادلہ ہے وہ ہوگا ایرانیان اور ترکی کے وزرائے خارجہ کے درمیان پانی کی کمی کے مسائل بھی ڈسکیشن میں آئے اس حال سے ایک مشترکہ تکنیکی کمیٹی بنائے جانے کا اعلان کیا گیا اور یہ کہا گیا ایران کی جانب سے کہ دونوں ممالک جو ہیں مستقبل میں اسلاموفوبیا اور مذہبی جو مقدس شخصیات کی توہین ہے قرآن کی توہین ہے اس معاملے پر بھی اقدامات اٹھائیں گے اس حال سے جو کہا گیا ایرانیان فورنمیسٹر کی طرف سے یہ ہے کہ ہم نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطین کا مسئلہ سارے دنیا کے مہسمانوں کے لئے سب سے اہم ہے اور اس کے تسلسل میں جو ایک اس خطے میں زوینس رجیم کی مجودگی ہے یعنی یہاں پر جو ایک اجارہ داری کی کوشش ہو رہی ہے اسرائیل کی جانب سے جو خطے میں عدم استقام بادا کر رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ہم اقدامات اٹھائیں گے یہ بھی کہا گیا کہ ایران جو ہے وہ اپنی ان تمام تر اقدامات کو یوٹیلائز کرے گا جس کے مطابق ترکی اور شام کے درمیان جو سردی تنازیات ہیں ان کو حل کیا جا سکے ان تعلقات کو دو سانہ تعلقات میں تبدیل کیا جا سکے اور روس ترکی ایران اور شام یہ ایک چار رکنی ایک ایسا پلیٹ فارم بنا کر یہ مسئلہ حال کیا جائے جو کہ کافری زیادہ لائک مینڈڈ اور ایک دوسری کو سمجھتے ہیں ترکی ایرانی خارجہ نے اپنی گفتگو میں ایرانی صدر ابراہیم ریشی کو بہت جلد ترکی میں میزبانی دینے کا ایک اعلان بھی کیا اور یہ کہا کہ بہت جلد ایرانی صدر کو ہم ترکی میں انکرا دارالحکمت میں دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کو لے کر باقیتہ ذور پر ایک افیشل انویٹیشن بھی انہیں دیا جائے گا اب یہ ایڈیونٹمنٹ اس وقت ہو رہی ہے جب آپ کو معلوم ہے کہ سیریا کے اندر ایران کی وزرخارجہ گئے تھے ایک زشتہ ہفتے میں لبنان کے اندر گئے تھے اور سپیسیفکلی یونائٹی سٹیٹس کی پریزنس کو لے کر انہوں نے چیزیں رکھی دی کہ ان کی پریزنس ہمیں نہیں چاہیے تو اس وقت ترکی کی جو ایڈنسٹریشن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اردوغان کی ان پولیسیز کو پریکٹس کر رہی ہے جو کہ مطلب ہے کہ اس کے بعد اردوغان نے تو آنا نہیں ہے اس لیے ایک اہم چیز ایران کے وزرخارجہ نے کہی وہ یہ کہ ترکی سعودی عرب اور ایران مشترکہ سرمایہ کاری کے معاملے پر کام بھی کریں گے اور اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں اب آپ کو معلوم ہے کہ مارچ میں ترکی کے صدر اردوغان جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے اور سعودی ولی عید بھی جاب میں ترکی کے دورے پر گئے تھے اور سعودی عرب نے ترکی کو پانچ بلین ڈالرز بھی دیئے تھے فورن ریزرز بڑھانے کے لیے کیونکہ ترکی کی ایکنومک سیچویشن بھی بڑی بری ہے پاکستان سے زیادہ مہنگائی ہے لیکن بہرحال سیچویشن وہاں پر کچھ نہ کچھ فیور حکومت کی طرح سے عوام کو ضرور ہے ماملہ اس وقت یہ ہے کہ صدر رئیسی سے بھی ترکی کے وزر خارجہ کی ملاقات ہوئی اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ریسپکٹ آف سوونٹی انٹیگریٹی آف آدھر سریٹس کی ان انٹی ٹیرر فائٹ دائشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم چیز دوسرے ممالک کی علاقہ خودمختار سالمیت اور اس کی جو جغرافائی حد بندی ہے اس کی رسپکٹ کرنی ہے اس چیز کو دھرایا ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اور ابراہیم رئیسی جو ان نے یہ بھی کہا کہ ترکی اور ایران کے جو معاملات ہیں اس میں سپسپیکٹیلی دی افیکٹیف ایکسرسائیز آف در نیسے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے قوم اسلامتی کی حوالے سے کسی بھی حکمت کے لیے کہ وہ دوسروں کی سرادی حد بندیوں کی خلاف فرضی نہ کرے اس کا اعترام کرے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ترکی اور شام کے درمیان چیزوں کو سٹل کرانے کے لیے ایران زائرہ کے روس کے ساتھ مل کر کچھ چیزیں کر رہا ہے اور ترکی اور ایران کے تعلقات بہت مسالی نہیں رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ترکی جو ہے وہ نیٹو کا رکن ہے اور سیریا میں شام میں انٹی بشار الاسد الائنس کے ساتھ ہے اب جا کر اردوغان پھر بھی تھوڑے سے پیکنٹ چوز کر رہے ہیں یعنی بشار الاسد الائنس کے خلاف نہیں چل رہے بلکہ صرف ان کے خلاف چل رہے ہیں جو ان کے خیال میں ترکی کے محلق ہیں جیسے پیکے اور وائی پی جی کردستان سیپریٹس مومنٹ کے لوگ جنہیں امریکہ سپورٹ کرتا ہے بشار الاسد کے خلاف یہ تمام طرح معاملہ ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز کے اس پورے عرصے میں یعنی ترکی اور سعودی عرب کی نارمل لائیزیشن سعودی عرب کا ترکی کو امداد دینا بلکہ کرز آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کے سنسٹرل بنک میں رکھائی اور پھر سعودی عرب اور ایران کی نارمل لائیزیشن اور پھر شام اور سعودی عرب کے معاملات سیدھے ہوگئے لبنان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوگئے تو پھر یہ کنفیڈنس جو ہے وہ اس وقت کافی ٹیک پر ہے جو نظرارہ ہے اور بہرحال ترکی کے وزیر خارجہ کے دورہ ایران پر ایران کی جانب سے سعودی عرب اور ترکی دوروں کو منچن کر کہ مشترکہ طور پر جو سرمایہ کاری کپ لائے اس کو شاملیت کہتے ہیں یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے چنل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈی میں ہوگی ملاقات اللہ حافظ